ایشیا کپ دوزر تیس کے وینیو کو لے کر وہ جنگ جو پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان پچھلے چھے ماہ سے لڑی جاری تھی اور ایشیا کپ کے وینیو کا وہ تنازہ جو سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بلکہ دن بہ دن اس میں نئی الجنے پیدا ہونی تھی اب اس وقت اس نے ایک نیا رکھ جو ہے وہ اتکار کر لیا یا وہ بھارت جنہوں نے آئی پیل فائنل کی سائل لائنس پر جناب بنگلہ دیشی اور سیر لنکن کرکٹ بورڈ کے افیشلز کو مدو کر کے ایک ان افیشل ایشین کرکٹ کانسل کی میٹنگ بلائی تھی اب اسی بھارت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک نئی پیشکش کر دی ہے جو کہ اس سارے صورتحال جو اس وقت پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان جو تناؤک اور سرد موری کے حالات ہیں ان میں جناب اکتازہ ہواں کا جھنکا جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی جانب سے قرار دیا جا رہا ہے لیکن یہ جو نئی پیشکش بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان کو کی گئی ہے اس کو پاکستان خاطر میں نہیں لارا اور ایشیا کپ کب اور کہا ہوگا یہ بھی اب جناب بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے مطابق جناب فائنل جو اس کا سلویشن ہے وہ پریزنٹ کر دیا گیا ہے اور دو سپٹمبر سے جو ایشیا کپ شیڈیول تھا وہ دو سپٹمبر سے ہی جناب کانٹینیو ہوگا اور اس کی جو تاریخیں ہیں ان میں رد و بدل نہیں ہوگا سو اس سارے سیناریو میں بھارت نے پاکستان کو کس طرح سے سرپرائز کیا ہے کیا پیشکش کی ہے پاکستان کا اس پر کیا ریسپانس ہوگا اور ایشیا کپ کی جو وینڈو ہے وہ اگر دو سپٹمبر سے ہی سٹارٹ ہوگی تو پھر وہ کہاں پر سٹارٹ ہو رہی ہے کیا جو انیشل چارل میچیز ہیں وہ پاکستان میں کھیلے جائیں گے اور پھر پاکستان کا جو پرپوز نیوٹرل ویلیو ہے وہاں پر موو ون کیا جائے گا یا جو بھارتی کرکٹ بورٹ چاہتا تھا کہ جو پورے کپ پورا جناب ایشیا کپ ہے وہ کسی ایک ہی وینڈو پر کھیلا جائے تو یہ ساری ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ اٹھائیس میں کو جو فائنل کھیلا گیا تھا ایپیل اس میں اس سے پہلے یعنی کہ فائنل سے پہلے ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی تھی اس میٹنگ میں سرلنگان پریزیڈنٹ تو مجود تھے لیکن جو بنگلہ دیشی کرکٹ بورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں یعنی کہ نظمالحسن صاحب وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے لیکن بنگلہ دیش کے کچھ جو کرکٹ اوفیشنز ہیں وہ ضرور پریزیڈنٹ تھے اور اس وقت بھارتی جو میڈیا ہے انہوں نے یہ خبر دی کہ جو بی سی سی آئی ہے یعنی کہ جو جے شاہ صاحب ہیں انہوں نے جو پاکستان کا پرپوز ہائیبریڈ موڈل ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس سے نیکس دے ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو کہ بھارتی میڈیا نے ہی رپورٹ کی تھی اور کہا تھا کہ جو سرلنگکن کرکٹ بورٹ ہے انہوں نے ایشین کرکٹ کاؤنسل کو اور جو ایشین کرکٹ کاؤنسل سے جناب چیز نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ جے شاہ کے سامنے انہوں نے یہ پروپوزل رکھا ہے کہ اگر آپ ہمیں ابھی بھی جو ایشیا کپ کے ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ دیتے ہیں تو پھر ہم دو سیپٹمبر کی جو ونڈو ہے جو تاریخ ہے وہاں سے ہی موڈ آن کریں گے اور اس سے ایک دن بھی ہم جو زیادہ ہے وہ پریپریشن کے لیے نہیں لیں گے یہ میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بھائی جن چونکہ جو سرلنگکن کرکٹ بورٹ ہے اور بھارتی کرکٹ بورٹ ہے وہ ایشیا کپ کے وینیو کو لے کر ون پیج پر ہے دوہزار بائیس میں ایشیا کپ سرلنگکہ میں ہونا تھا لیکن چونکہ جو سرلنگکہ کے حالات جو تھے وہ بہتر نہیں تھے اس لیے اس کو موون کر دیا گیا تھا دبائی میں لیکن اب چونکہ جو سرلنگکہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہیں اور اس کے علاوہ بھارت جو یہ چاہتا ہے کہ جناب ایشیا کپ کے ہوسٹنگ ڈائٹ پاسن سے چھین لیے جائیں تو جو سب سے بیٹر آپشن تھا وہ سرلنگکہ تھا اس وقت کیونکہ بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ نے معذرت کر لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سیزن ہے سیپٹمبر سٹارٹ کا اور سیونٹین سیپٹمبر تک یہاں پر ہم جناب جو ففٹی آورز کا جناب ایشیا کپ ہے وہ آرگنائز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے یہاں پر مونسون بارشیں جو ہیں وہ بہت ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ جو میچز ہیں یہ بارش کی نظر ہو جائیں گے سو اسی لیے اب جناب جو سیچویشن ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ جو سرلنگکہ ہے اس کو ہوسٹنگ ڈائٹ جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے جو ایشیا کپ کے ہوسٹنگ ڈائٹ ساں وہ لے لیے جائیں گے بلکہ اس سال جو ایشیا کپ ہونا ہے وہ جناب دو ہوسٹر ممالک میں جناب تقسیم کیا جائے گا اور اس کے جو بینیفیچری ہیں وہ سرلنگکن کرکٹ بورڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ ایک تو ان کے ملک میں ہیں دوسرا جناب ان کو اس سے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ کما سکتے ہیں اور ان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلے سال ایک نقصان ہوا تھا اس کا اس سے ازالہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کو یہ آفر دی گئی ہے کہ بھائی جن آپ اپنی زید کو چھوڑیں آپ جناب جو ایشیا کپ دوبائی یا پاکستان میں دو راؤنڈز میں کروانا چاہتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے کہ جو ایشن کرکٹ کونسل ہے وہ آپ کو کمپنسیٹ کرے گا وہ آپ کو جو مالی رقم ہے وہ دے گا اور آپ کو اس کے علاوہ برادکاسٹرز سے بھی پیسے ملیں گے اس کے علاوہ گیٹ منی بھی مل جائے گی اور جو گراؤنڈ میں برادکاسٹرز ہوتے ہیں اس کی جو رقم ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی گراؤنڈ کے جو سپانسرز ہیں ٹائٹل سپانسرز ہیں اور اس کی رقم بھی آپ کو ملے گی لیکن اس سارے سنیریوں میں پاکستان نے کر دیا انکار پاکستان نے کہا کہ جناب ہماری ایک ہی شرط ہے کہ جو سیکنڈ ہائیبریڈ مارڈل ہم نے پروپوز کیا ہے اس کو ایکسپٹ کیا جائے انیشل چار میچز پاکستان میں کہلے جائیں اس کے بعد جو نیوٹرل وینیو ہے وہ بھی پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا لیکن اب جناب جو جس طرح سے بھارتی کی کرکٹ بورڈ ایکٹیو ہوا تھا جے شاہ صاحب جو جناب بیان دینے کے بعد کہ جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان ٹریول نہیں کرے گی وہ چپ کر گئے تھے اور اندر کھاتے انہوں نے سیڈ لنکن کرکٹ بورڈ اور جو بنگلہ تیشی کرکٹ بورڈ کے افیشلز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا تو اب جناب جو جیم ہے وہ بلکل واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کی جو تیاریاں ہیں وہ آل موسٹ مکمل ہو چکی ہیں لاسٹ مومنٹ پہ جا کر کوئی جناب کوئی بڑی یوٹن نہ لے لیا جائے یا جو جناب جیشا صاحب ہیں وہ پاکستان کا پروپوس ہائیبریڈ موڈل نائچ صاحب کر لیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن فیلحال جو سیچویشن بنی ہے اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان سے ایشیا کپ دوہزار تیس کے جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ لے کر جناب اس میں کو ہوسٹ بنا دیا گیا ہے سیر لنکا کو ایشیا کپ ہوسٹ ہوگا سیر لنکا میں سیر لنکا کے شہر کولمبو میں کولمبو میں تین اجناب کرکٹ سٹیڈیومز ہیں وہ تین کرکٹ سٹیڈیومز ہوسٹ کریں گے سو اس طرح سے پاکستانی ساری گیم سے آؤٹ ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے جبکہ بھارت جو ہے وہ اس گیم میں وینر کے طور پر سامنے آ رہا ہے سو دس ایس ایس پرام ٹوڈے ایپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ